السلام علیکم میری جان کے ٹوٹو کیسے ہو آپ سب فائنلی تمہارا بھائی آج ہوگا ایک اور نیو تباہی ویڈیو کے ساتھ تو گائز آج کا جو گیم پلی ہے نا یہ میرا نا وان آف تی بیسٹ گیم پلی رہنے والا ہے بکال او دیٹ پتہ نہیں بہت سارے یاد تک میرے کلچیز میں نکلیں گیم پلیز بھی اچھے نکلیں لیکن اس گیم پلی کی جو سٹیٹیجی تھی نا یار عربی لوگی میں کھیر رہا تھا اور شروع سے لے کر اینڈ تک فل انٹینس مول تھا یہ جو تم پلین والے لڑکے دیکھ رہے ہو نا عربی ان کو بھی تمہارا بھائی دھونے والا ہے تو فل جو گیم پلی ہے نا کافی تباہی کی سمگا ہونے والا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے میں گیم کھلنے لگا ہوں یہ میرا فل سٹیٹیجی انٹینس اگریسیف گیم پلی تھا جس میں جو ہے نا میں پورا میچ سولو واسی سکوڈ اربی لوگی میں جو ہے نا فل چکننا ہو کے کھیلا ہوں کافی مزہ آنے والا ہے تو یہ گیم پلی دیکھ کر تو فٹو فٹ سے جو ہے نا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا تو بڑھتے اپنی گیم پلی کی جانب پلین والے ہیں ان کے ساتھ بھی فائٹوں کی فل اربی لوگی تھی اور تمہارا بھائی سولو واسی سکوڈ کھیر رہا تھا تو کلز بھی ترے خاص نہیں کیل لیکن فل میچ انٹینس مول تھا ٹھیک ہے نا تو دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے نا تمہارے بھائی نے سروائیو کیا ہے تو واقعی پھر سے ریکویسٹ آ کر چاہیے پنیو تو بلیز سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور ہو سکے تو کمنٹ میں اپنے بھائی کے لئے پیارا سہی موجی بھی 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 دینا تو لیٹس گیٹ سٹارڈ اترتے ہی میں تھوڑی بات لوٹ کرتا ہوں ہر بار کی طرح اور اسی کے ساتھ یہاں پہ مجھے ایک بندے کا ساؤنڈ آتا ہے جو سے میرے ساتھ لینڈ کرتا ہوں اس بھائی کو پانی میں تمہارے بھائی فینش دے دیتا ہے اور ابھی یہاں پہ میرے اوپر ایک اربیوں کی سکوڈ آ چکی تھی اور چاروں طرف سے اربی تھے تو دیکھو کس طرح تمہارا بھائی اس سیچویشن ہینڈل کرنے والا ہے اور یہاں پہ یہ اربی اوپر سے پانی والے گولیں مجھ پر برسا رہے ہوتے ہیں اور سامنے بھی ایک اربی مجھے سپورٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ لو بھی اربیوں کی تھی کافی اچھی لو بھی تھی فل سٹریٹیجی کے ساتھ یہ اربی کھر رہا ہوتا ہے میں اسے ڈیمیج دینے کی ٹرائی کرتا ہوں دیتا بھی اور وہ بھی مجھے اچھا خاصا ڈیمیج دے دیتا ہے یہاں پہ یہ اوپر والے جو اربی ہیں یہ مجھ پر مولی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ٹائم میں ان سے فائل دینے کا یہ تو نیچے آ نہیں رہے ہوتے تمہارا بھائی کچھ سوچتا ہے کیونکہ زیادہ دیر تمہارا بھائی سبر نہیں کر سکتا اور یہاں پہ جو ایک اربی ابھی مجھے ڈیمیج دینے والا ہے لیکن جو نوک میں نے نکال رہے نا زیادہ چیک کرنا تو میری جان کے لیڈوڈو کور میں ہیٹ پڑا ہے یہ نوک دیکھنے کے بعد لائک ہیں سبسکرائب تو بنتا ہے کر دیں نا فٹ فٹ سے ابھی ٹائم ہے ان پر پوش کرنے کا یہاں پہ جانے میں تھوڑی دیر بھی کر دیتا ہوں جس بندے کو میں نے ناک کیا تھا وہ یہاں پہ ریوائی بھی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ گرنیڈ ٹرائی کرتا ہوں لیکن بدکس میں تیسے گرنیڈ میں سوچ آف کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے اور یہاں پہ جانے تمہارے بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں موہے موہے لیکن ابھی کہانی میں ٹویسٹ تو ابھی باقی ہے نا ابھی تمہارا بھائی ریکال ہو کر آنے والا ہے اور اس سارے ارمیوں کو پہلنے والا ہے مطلب ان پر کرنے والا ہے سارے ارمیوں کو پہلنے والا ہے تو میں یہاں پر لینڈ کرتا ہوں میری جان کی ٹوٹو ابھی تمہارا بھائی لینڈ کر چھوکا تھا ابھی جانا ریوائی بیدھ کلچ انجائے سارے ارمیوں کو میں ناک کر دیتا ہوں ان کا جو پہلا ارمی جو وہاں سے بھاگنے لگا تھا جس میں ہمیں تھوڑا بہت ڈیمیج دیا تھا اسے کوئی تیسرا رینڈم لی ارمی مار جاتا ہے اور ابھی سین یہ ہے کہ ان کا لاس اینوی جو اینا بچا ہوتا ہے اسے تمہارا بھائی مار کے جانا کلچ کمپلیٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد ہوت روک لیئر کر کے نکلتے ہیں یہاں سے اسی کے ساتھ تمہارا بھائی جو اینا ریوینج بھی لے لیتا ہے لیکن فسٹ نہیں کر آیا میں دکھ ہوا کیونکہ لیکن سیچویشن ہی ایسی تھی کہ فسٹ کرانا نہیں بانتا تھا تھوڑا جلدی جلدی والا سین تھا کور میں جانا تھا کیونکہ چاروں طرف سے پڑھتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ابھی جانے سکوڑ کا جو لاس بند تھا اس کے فوٹسٹیپ مجھے آ رہتے ہیں میں کسی طرح چاہتا تھا کہ یہ بندہ نیچ ہے اور اس میں پیل دوں لیکن یہ اوپر ہی رہتا ہے تو پھر جانا میں کچھ سٹریٹیجی سوچتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں میں نے کہا اسے اوپر مجھے ہی جانا پڑے گا جیسے میرے جانے کے ٹوڑوں میں یہاں پر پہنچتا ہوں یہ ارپی چھلانگ لگائے گا اور یہاں پہ جانے اس کوڑ کے ساتھ تمہارا بھائی کر دیتا ہے موہ موہ فل چو سمزین ہو جاتا ہے اور ابھی جو ہے نا ہوت راب میں ایک دو بندے جو باقی انہیں پیل کر نکلتے ہیں اور جو فیسٹو بلا ریوین تھا وہ تمہارا بھائی جو ہے نا یہاں سے لے لیتا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کون بچا ہے ایمٹ بے اچھا میری جانے کے روڑوں یہاں پہ جو ہے نا میں تھوڑے شوکیاں مارتے ہوئے یہاں پر آ جاتا ہوں بڑ یہاں پر کوئی بندہ مجھے نظر ہی نہیں ہے لیکن اچانک سے مجھے ایک بندہ جو ہے نا یہاں سے باگتا ہوا نظر آتا ہے زون جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے اور ابت کسمتی سے تھوڑا بہت ڈیم شاید پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے لیکن یہ بندہ نکل جاتا ہے میرے ہاتھ سے لیکن اچانک سے ایک اور بندہ مجھے نظر آتا ہے اور اس پر سیدھے تمہارا بھائی اڑ کے نا سوپر بند بن جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اس پر اور دیکھنا سین کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ جانا پانی پانی ہو جاتا ہے سارا زین تو پتہ نہیں کس طرح کی یہ سیچویشن تھی اور یہاں پر ایک اور بندہ بھی تھا دو ٹیمیٹ سے تھے یہ تو یہاں ہاں پر جس طرح کا میں نے سروائیو کیا ہے ذرا چیک کرتا ہوں مجھے یہاں پر میں بال بال بچھتا ہوں اسے سیدھے فینش دے دیتا ہوں اچانک سے پانی پانی ہو جاتا ہے سارے سین تو فٹ فٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی نکل ہے لیکن آ کے دیکھنا اس کے ساتھ کس طرح کہ تمہارا بھئی موئے موئے کرنے والے لیکن اس ارپی کے ساتھ موئے موئے کرنے سے پہلے تو مجھے اپنی ٹینشن دی بکاوز میری کٹنی لگی اوپر سے میری ہیلتھ بھی لو تھی اور زون بھی کھا رہا تھا اور میرے گردے بھی فیل ہو رہے تھے تو سب سے ابھی دو میرا مین ٹارگٹ تھا کہ فٹ فٹ سے پانی سے کس طرح نکل جاؤں پھر دیکھیں دیکھتے ہیں آگے کی سیچویشن میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے چھوڑ دینا کام پہ ہوں وہیں پہ وائس ابر کرتا ہوں بیک گراؤن میں اگر کچھ اور بغیرہ ہوتا ہوں ماظرت باقی جو انا یار ایک ویڈیو بنانے کے بجے کافی ساری محنت لگتی ہے تو یار ہو سکے تو اپنے بھائی کو ایک لائک سبسکرائب دے دیا کرو یار اتنا تو کری سکتے ہو آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہمیں جانا تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے تو فٹ فٹ سے جو انا اوپر چلتا ہوں میں یہاں پر فائنلی پہنچ گیتا میں سوچا کیٹویٹ لگاتا ہوں اور یہاں پہ ابھی ٹائم ہے موے موے کرنے کا یہاں پر جو ہے نا چیسے میں کیٹو بغیرہ لگا لیتا ہوں تو میرے جو بھائیوال تھا مطلب دوسرا اربی تھا جو وہاں پر بچا تھا وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور ابھی اس کے ساتھ کرتے ہیں موے موے یہاں پہ جانا تمہارا بھائی ایمنٹ فائٹ تو سروائیو کر جاتا ہے اس بندے کے ساتھ موے موے کرنے کے بعد ایک قسم کا ہاتھ روپ کلیر ہو جاتا ہے اور دیکھو کتنی لمبی فائٹ ہوئی ہے اپنے ہاتھ روپ پر ابھی سینطہ کھسکنے کا یہاں سے گاڑی ڈھونڈتا ہوں میں اور بائیک سیکل ملتی ہے اور یہ لے کر تمہارے بائی سیدھا بندوں کی تلاش میں نکلتا ہے مجھے کوشش کرنی تھی کہ اچھے کلز نگاہ کا چکن نگا لوں لیکن لو بھی اتنی خدرناک تھی ایک قسم کے آلموسٹ ایک سو بیس ایس والے پلیئر تھے عربی تھے عربیوں کے پاس آلموسٹ ہیوی ڈیوائز ہوتی ہیں بہت ہی کم لوگ ہوتا ہے جن کے پاس کوئی لو اینڈ ڈیوائز شاید ہی کسی کے پاس لو اینڈ ڈیوائز ہو تو وڈاور سے کوئی مرگیں ڈھونڈتے ہیں اچھا تو میری پہ جو ہے میں سولو کی اس طرح سروائیو کر دوں بس چل کرو آپ موسیقی 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 اور یہاں پہ جانے ایک دور میں بھی ڈیکال ہو کر آتے ہیں تو انہیں تو فتہ ہی نہیں چلنے دیتا تمہارا بھائی پیل دیتا ہے ابھی ایک کٹant میں دیتا ہوں بچ جاتا ہے لیکن ص opinion سبل سب discovery دینے مسمگی دور سے مرلو سو ون ایچ بھی کر دیتا ہے مجھے تو دیکھنا اس کو کس طرح جو آنا سروائیور کرتا ہوں میں تو سب سے پہلا کام فٹا فٹ سے کٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ نمونہ کام پر چھپا ہوا ہے اور یہاں پہ جانے اس کی لوکیشن کے مدے پچھا چل چکا تھا اور اسے میں ڈیمی دینے کے بھی ڈرائی کرتا ہوں اور ابھی جو ہے نا لا زون والا سین چل رہا ہے تو دیکھنا کس طرح جو ہے نا تمہارے پر چکن نگالتا ہے اور ابھی جو ہے نا یہ سین تھا کہ میں اسے تھوڑا بہت ڈیمی دیتا ہوں لیکن وہ پھر کبر میں ہو جاتا ہے اور زون چل پڑتا ہے اور میں نے سمجھا ابھی تو میرے ساتھ موئے موئے پکا ہونے والا ہے لیکن بڑی سٹیٹیجی کے ساتھ جو ہے نا میں زون میں نکلتا ہوں ایک سموک کرتا اس کے بعد جو ہے نا یہ پانی والا پتلہ جو اڑاتا ہے اس سے اڑ کے زون میں پہنچ جاتا ہوں اور مجھے ابھی بھی ڈار تھا کہ وہ میری خاطر بیٹھ ہیں لیکن انہیں بھی زون میں جانا ہوتا ہے وہ آگے بلڈنگ میں جا کے کیم کرتے ہیں اور وہاں پر بلڈنگ والی فائٹ کافی تگڑی رہنے والی ہے تو بس انجوائے کرنا آپ نے باید اوے جو اور بھی دور سے ڈیمی دے رہا تھا وہ ابھی یہی پر تھا اور اس کے ساتھ موئے موئے کر کے ہی آگے جائیں گے ٹینشن مت لو اور یہاں بھی جانا اس بھائی کے ساتھ تو میں موئے موئے کر دیتا ہوں لیکن ابھی جو ہے نا مجھے ٹینشن تھی اپنے ساتھ موئے موئے نہ ہو جائے تو اسی لئے زون میں نکلتا ہوں اور بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے نا پہنچ تو مجھے ڈر تھا کہ سامنے بندے میری انتظار میں نہ بیٹھے ہوں تو آگے بھی فائٹ چل رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے حالاتوں میں مگن تھا تو فائنلی میں کور میں پہنچ جاتا ہوں اور ایک بندہ مجھے نظر آئے کہ اسے کافی اچھا ڈیمیج بھی دیتا ہوں اور پتہ نہیں یہ بندہ کیوں ناک نہیں ہوا تو ابھی جو ہے نا یہ اندھر دن مجھ پر پوش کرنے والے ہیں یہ پاگل اربی پتہ نہیں کیا دیکھنے سیدھا ہی پوش کر دیتے ہیں اور اس فائٹ کو چیز طرح ہمیں نے ہینڈل کیا تو وہ تو چل بند ہے انجوائے کرو تم اور اگر یہ فائٹ آپ کو تھوڑی بہت بھی پسند آئیتا لائک ڈ سبسکرائب کر کے ہی جانا ڈسر بھی کو پھر سے ہیٹ پڑھا لیکن بچ گیا یہ ڈسر بھی کے پاس سیلف ریوائیو تھا لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا فٹو فٹ سے ناک ڈ فینس دے دیتا ہوں اور اب اس کا جو لاسٹ جو ابھی جسے ایڈ مارا میں نے وہ پھر سے یہاں سے نکل کر سیدھا ہی زون میں کور میں جام پہنچتا ہے اور ابھی مجھے ڈر بھی تھا بڑی مشکل سے جو ہے نا ڈر ڈر کے میں کور زون میں جاتا ہوں اور فائٹ چیک کرو گا فائنلی تمہارا بھا یہاں پہ سروائیو کر لیتا ہے اب ایروپیوں کے ایک سوڑ ویس سکورڈ میں اور یہ گیم پلے کر آپ کو پسند آیا تو لائک ہیں سبسکرائب تو بنتا ہے نا یار کیونکہ ایک ویڈیو بنانے کے بیجے کافی محنت لگتی ہے یار تو لائک اور سبسکرائب کر دینا باقی آج کا گیم پلے یہی تھا فٹ فٹ سے لائک اور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو مور انٹرسنگ گیم پلے ملتے رہے ہیں باقی جو گیم پلے سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو ملتے ہیں اس گیم پلے میں دونے یار سے کنا ٹیک کیر اللہ حافظ